السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 608 علم اور دعوت اور اس کے اسرار مفتی عبد المالک صاحب بنگلہ دیش کے بیجا اعتراضات مفتی عبد المالک صاحب سے چند سوالات دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہو اما بعد فکر اور مجاہدہ اور انشرا گزشتہ قسطوں میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہر شخص جو کسی چیز یا عنوان پر خلوص دل کے ساتھ فکر و محنت کرتا ہے تو اس چیز کی اس اسرار اور حقائق اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں اور پھر ان اسرار اور رموز کو جب وہ بیان کرتا ہے تو عوام اور خواص سب متحیر ہو کر رہ جاتے ہیں اور شور مجھ جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے اس آیت کا اور اس حدیث کا معنی اور مطلب کبھی ہمارے بڑوں سے نہیں سنا اور اسے عام کر دیا جاتا ہے کہ فلا مولانا صاحب نے اس طرح کی تفسیر اور تشریح بیان کی ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے کبھی نہیں سنی اہل علم کے دو طبقے پھر ان نئی تشریحات اور تنقیحات پر حکم لگانے میں اہل علم دو حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں علماء اور صفحہ علماء وہ علماء کے جن کے عقل اور قلوب وسی اور متوسع تر ہوتے ہیں وہ پہنچنے والی ہر نئی معلومات کا استقبال کرتے ہیں اور پھر حاصل شدہ نئی معلومات کو کتاب و سنت اور اجماع صحابہ اور قدیم مجتہدین امت کے فرمودات اور تشریحات سے ملا کر دیکھتے ہیں اگر کچھ تال میں نظر آ جائے تو ان نئی معلومات کو قبول کرتے ہوئے صحیح اور درست ہونے کا حکم لگاتے ہیں صفحہ یعنی علم میں لکیر کے فقیر ہم یہ اس لئے لکھ رہے ہیں کہ عمل میں لکیر کے فقیر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے اس لئے کہ اکثر دینی عامال توفیقی ہوتے ہیں ان میں رد و بدل کی بہت کم گنجائش ہوتی ہیں لیکن علم میں لکیر کا فقیر ہونا یہ سمجھ سے باہر ہے اس لئے کہ علم کی ارتفاع کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی اگر علم کی حد مقرر کر دی جاتی تو فرمانِ الٰہی کو رب زدنی علما اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا بے معنی ہو کر رہ جاتا اور دوسرا فرمانِ الٰہی وَفَوْقَ كُلِّ زِعِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر زِعِلْم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا زِعِلْم موجود ہیں اس فرمان کی تعبیر بھی بے مقصد ہو کر رہ جاتی لطیفہ خلاصہ یہ کہ عمل کی حد مقرر ہے اس کی شکل بھی مقرر ہے اس لیے کہ عمل خلق کی طرف سے ہے اور علم خلاقِ عالم علام الغیوب کی طرف سے ہے اور اس ذاتِ بابرکت کی ہر صفت غیر محدود اور غیر متناہی ہے اس لیے علم کی کوئی حد مقرر نہیں اور نہ کوئی زمان اور مکان امتِ مسلمہ میں علومِ اسلامیہ کے ماہرین اور ائمہِ کرام اکثر دوسری اور تیسری صدی حجری کے عجمی لوگ ہی رہے ہیں اگر عربوں میں کشادہ دلی نہ ہوتی تو عجمیوں کی ان تشریحات کو قبولیت اور پذیرائی ہرگز نہ ملتی مگر ملی اور بہت ملی اس لیے کہ حجازی عرب وفوق کلی زِعِلْمٍ علیم کی معنویت سے بہت خوب واقف تھے اگر حجازی عرب بھی ہماری طرح تنگ دل اور بدمزاج واقع ہوتے تو ائمہِ کرام محدثین عظام اور مفسرین کے علم کا گلہ گھوٹ کر رکھ دیتے قیامت تک ہر علم اور فن کے مجتہدین پیدا ہوتے رہیں گے اور اپنی فکروں اور اجتہادات کے ذریعے نئی نئی تشریحات پیش کرتے رہیں گے اور یہ کہہ کر کہ ہم نے ہمارے بڑوں کو اس طرح سے کہتے نہیں سنا لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے تو یہ کہنا بالکل غیر صحیح اور غلط ہے واللہ اس طرح کی سوچ اور فیصلہ علم کی حقانیت سے انکار کے مترادف ہو کر علماء کی حوصلہ شکنی اور ان کی ذات کے ساتھ بدگمانی کا سبب ہوگا ہمارے بڑوں میں مجتہدین حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علی حضرت مولانا شف علی تھانوی حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی حضرت انور شاہ کشمیری حضرت ادریس صاحب کاندلوی رحمہم اللہ کی تصانیف کو پڑھ کر آدمی دم بخود رہ جاتا ہے ان بزرگوں کی علمی بصیرت اور علحامی اور اجتہادی کیفیات ان کی تصانیف سے ٹپکتی ہیں رحمہم اللہ علیہ مجمعین علماء کی دوسری قسم وہ علماء کرام کے جنہیں اپنی علمی استعداد پر اعتمادی کیفیت حاصل نہ ہو وہ ہر نئے مسئلے اور نئی بات کو بجائے اصلی مراجع یعنی قرآن حدیث اجماع اور صیرت کی طرف مبزول کر کے نتیجہ اخذ کرنے کے وہ سیدھے کہہ دیتے ہیں ما وجدنا علیہ آبا انا ہم نے اپنے بڑوں کو یوں یوں کہتے یا کرتے نہیں دیکھا اور نہ سنا گویا کہ وہ اپنے بزرگوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتے ہیں اس کے آگے کا نہ ان کو علم ہوتا ہے اور نہ ہمت اور رسائی اوپر تک رسائی تو خود اعتمادی اور علمی استعداد کرواتی ہے اسی لئے مجتہدین کا فرمان ہے کہ یہ روایت ہم نے حضرت سید علی حجویرین حمد اللہ علی کی کتاب سے لی ہے کہ علم میں قدر استعداد والوں کی پہنچ صرف روایت تک اٹک کر رہ جاتی ہے اور آلہ صدح کے علماء کی رسائی درائیت یعنی اس روایت کے معنی اور مطلب سے آگے بڑھ کر اس روایت کے اسرار اور رموز تک پہنچ جاتی ہے مولانا سعاد صاحب اور دیگر دوسرے علماء میں فرق دعوت کے علمی میدان میں دوسرے علماء اور مولانا محمد سعاد صاحب کے درمیانی فرق کو علماء کرام اگر سمجھ لیں تو ہمیشہ کیلئے جھگڑا ختم ہو جائے مفتی عبد المالک صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ فروعات کے مقابلے میں اصول بڑی اہم چیز ہوتی ہیں اس لئے آپ چند سوالوں کے جوابات پر کلام کریں تاکہ عوام کا ذہن صاف اور ہو اور صحیح ہو اور دنیا سے فتنہ ختم ہو سوال نمبر ایک عالمی شورہ اور اس کا منشور یعنی جس کا کوئی مستقل امیر نہیں اور فیصل بدل بدل کر ہوں اور فیصلہ کسرت رائے پر ہو اس عالمی شورہ کی شرعی حیثیت کیا ہے سوال نمبر دو دعوت تبلیغ کی محنت کتاب اور سنت اور سیرت تیبہ سے منصوص ہے کہ نہیں اگر منصوص ہے تو پھر ما انا علیہ و اصحابی کی طرز پر دعوت تبلیغ کی جائے یا حضرت علیہ و رضیت یصف اور حضرت انام الحسن صاحبان نوراللہ مرقدہم کے طریقے پر کیا جائے سوال نمبر تین وفوق کلی ذی علم علیم کی روح سے کیا مولانا سعید صاحب دامت و برکاتہم کا فهم و ادراک سابقہ تین عمرائے تبلیغ سے زیادہ ہونا ممکن ہے کہ نہیں شذوس کا اطلاق فقہ اور علماء سے متعلق ہے نہ کہ دعوت تبلیغ والی عوام کی جہت سے دعوت و تبلیغ کے دس سورے والے مجمع کو فقہی استلاحات میں الجھانا یہ ایک قسم کا اعتزال ہے جو کلامیوں کا شیوہ ہے نہ کہ تلاب حدیث کا سوال نمبر چار دعوتی کام نسے قطعی سے ثابت ہے اس پر مشورے کی ضرورت نہیں ہاں اس دعوتی کام کے امور کو کون انجام دے اور کب انجام دے مثلا تعلیم مذاکرہ بیان تشکیل گشت خروج وغیرہ تو اس کے بارے میں مشورہ کرنا غیر درست کیوں کر ہوا نوٹ امور دعوت کو انجام دینے کے بارے میں مشورہ ہے نہ کہ نصوص دعوت کے بارے میں مگر مفتی صاحب نے کلامیوں کی طرح اپنی تقریر میں دجل کرتے ہوئے انتظامی امور اور ترتیب دعوت دونوں کو خلط ملط کر کے پیش کیا سوال نمبر پانچ مفتی عبد المالک صاحب ہر بات پر کہتے ہیں کہ علماء و فقہ کی سرپرستی میں اور ان کے ارشادات کی روشنی میں دعوتی کام کو انجام دیا جانا چاہیے سوال نمبر چھے ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ماضی میں ہزار برس پہلے سے لے کر آج تک کسی فقہی و عالم کی کوئی ایسی کتاب پیش کیجئے جس میں دعوتی کام اس کی ترتیب اس کے اسرار و مسائل پر سیر حاصل مواد ہو اور جسے پڑھ کر ایک تبلیغی آدمی اپنی دعوتی محنت کو انجام دے سکے فقہ کی کتاب یہ تو بتاتی ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں لیکن یہ ہرگز نہیں بتاتی کہ بے نمازی کو نمازی کیسے بنائیں سوال نمبر ساتھ مفتی عبد المالک صاحب بے نمازی کو نمازی بنانے کا فارمولہ کس کتاب سے پیش کرو گے شرابی شراب چھوڑ دے جواری جوا چھوڑ دے شرک و بدت والا شرک و بدت چھوڑ دے یہ سب ترتیب دعوت اور حکمتیں کہاں پر لکھی ہوئی ملے گی مفتی عبد المالک صاحب ہم آپ کو ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں فقہائے کرام میں سے کسی ایک فقہی کی کوئی ایسی کتاب پیش کر دیں دعوتی کام محی القرآن و ملہ سننا ہے دعوتی کام نہ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کا ایک تہائی حصے پر عمل نہیں پایا جاتا تھا اور اس حصے پر عمل کرنا کوئی جانتا بھی نہ تھا مثلا دعوت انبیاء علیہ السلام والی آیتیں دعوت کے ساتھ ان کی قوموں کا سلوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی محنت اور عظیمت حالات و مسائب صحابہ کی قربانیاں دعوتی لائن کے مسائل وغیرہ واقعہ بھائی مقصود صدی کی دامت و برکاتہم جو ہماری برطانیہ کی شورا کے میمبر ہیں تقریباً بیس سال قبل لندن مرکز مسجد علیہ نیحوم میں آدابِ گشت بیان کر رہے تھے بازوں میں حاجی مسیح الزمہ صاحب رائیونڈ مرکز والے رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے ہم سے فرمایا مولی صاحب اس آدابِ گشت میں کتنی حدیثیں بیان ہوگی گنتی کر کے بتلانا ہم نے تسبیح پر گننا شروع کیا پونا گھنٹا آدابِ گشت بیان ہوئے اور اس میں باہتر حدیثِ بھائی مقصود نے بیان کر دی موجودہ وقت کے کسی فقہی کو کیا یہ سعادت حاصل ہے جو آدابِ گشت کے متعلق اپنا قیمتی وقت لگا کر احادیث کو جمع ہی کر دیتے یہ تو صرف آدابِ گشت ہیں آگے گشت میں چلنا چلنے سے قبل دعا کرنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ قرآن کو زندہ کر رہا ہے گشت میں ناغوار حالات کو برداشت کرنا سور نوح کو زندہ کر رہا ہے یعنی غیر محسوس طریقے پر دعوتی کام دعائیوں کو کلامِ الہی پر عمل کرنے والا بنا رہا ہے دعوتی کام امیر و معمورین کی مسائی اور کوشش کے ذریعے ایک تہائی قرآن کو عملاً دعائیوں میں زندہ اور پائندہ کر دیا کروڑوں کی تعداد میں امارتی تبلیغ والے دنیا کے چپے چپے میں قرآنِ مجید کو عملاً زندہ کر رہے ہیں الحمدللہ وَبِزِدْحَا تَتْبِينَ الْأَشْيَاءِ کے قائدے کے تحت مفتی عبد المالک صاحب حنفی کم صلفی زیادہ ہے اس کی وجوہت مندد زیل ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک حیات الصحابہ کی سنت پر اعتراض یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ضعیف ہونے کا حکم لگانا نوٹ حیات الصحابہ جسے عرب دنیا کے مدارس کے نساب میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے اس کتاب سے استخفاف برتنا اب حیات الصحابہ کے مقابلے میں فضائل عمال کی کیا وقت مفتی عبد المالک صاحب کی نظر میں رہتی ہوگی صلفیوں کو نہ تبلیغ حضم ہوتی ہے نہ تبلیغی کتابیں اس لئے ہماری کتابوں پر اعتراض کرتے ہوئے دوسری کتابوں کے نام گنوا دئیے حقیقت یہ ہے کہ دوسری کتابیں تبلیغی دعوت کا سیرت تیبہ والا مکمل نہج پیش کرنے سے قاسر رہی ہے مذکورہ بالا سوالات کے جوابات مفتی عبد المالک صاحب مدزلہو دلائل کے ساتھ وائرل کریں گے انشاءاللہ یہ دونوں سوالات عام ہیں ان سوالات کا کسی فرد اور جماعت سے کوئی تعلق نہیں برائے مہربانی ان سوالات کے جواب دینے میں کسی زید بکر اور عمر کی ذاتیات اور اس کے علم اور عمل پر ہرگز نہ جائیے اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے فتنوں کے صد باپ کا واحد راستہ فتنہ خبیصہ عالمی شورا کے صد باپ ختم ہونے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ہمارے اکابر علماء اور مفتیان کرام کا میدان میں آنا اور اللہ تعالی نے جو علم انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے اس کی روشنی میں بلا کسی خوف و ملامت کے اللہ کی رضا اور دینِ متین کی فلاح اور بقا کے خاطر فتوہ صادر فرمانا اور ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہماری قسطیں تو جاری رہیں گی انشاءاللہ مگر قسطوں کا مطلب اہل حل و عقد تک بات پہنچانا اور انہیں اس بات کی تشکیل کرنا کہ اب آپ کے جاگنے اور باطل کا صفایہ کرنے اسلام اور امتِ اسلام کی رخوالی کرنے کا وقت آ گیا ہے مگر افسوس کہ اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لئے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا دار العلم تو شروعی سے فریق کا رول ادا کرتا رہا ہے امید تھی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم ہی کچھ کر ڈالتے مگر ادھر سے بھی کوئی امید بندھی نظر نہیں آتی یہ اچھا موقع تھا کہ دنیا بھر کے اقابرین متحد ہیں اور شرائیت کے غیر اسلامی ہونے پر متفق ہیں اب اس وقت کوئی بڑے کا فتوہ صادر ہو جاتا تو چھوٹے مفتیان کرام کو بھی آرام ہو جاتا اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے لئے چھن لیتے ہیں اور توفیق اسے دیتے ہیں جس میں انابت ہو انابت یعنی خود کو پیش کرنا کہ اعلیٰ میں تیار ہوں یہ صفت مقرمین کو نصیب ہوتی ہے ابو ذر سے کہا گیا اسلام کا اعلان نہ کرو خوف کا عالم ہے مگر ابو ذر کہاں چھپ رہتے اعلان کر دیا مار کھائی مشقت اٹھائی رضی اللہ عنہم مارتے ہیں تیرے دیوانے کو اکثر پتھر کبھی سینے پہ لگے اور کبھی سر پر پتھر یہ زمانے کی روایت سے بھی ثابت ہے آتے ہیں نخل سمردار یہ اکثر پتھر دیوان اپن ہمارا یہاں تک تو رنگ لایا جو دیکھنے کو آیا ہاتھوں میں سنگ لایا جنوں کے جوش میں نکلے تھے گھر سے ادھر سے ہم چلے پتھر ادھر سے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت تامہ فرمائے اور امت دعوت کے قلوب کو اسلام قبول کرنے کے لئے منشرح فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین